اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے نیمبو کی کھٹی ڈال اور اس کے ساتھ میں ہری مرچ والا خیمہ تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے اب ہم ہری مرچی کا خیمہ بنا کے تیار کر لیں گے اور یہ خیمہ بنائیں گے ہم پریشر کوکر میں تو سب سے پہلے پریشر کوکر کو گرم کر لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل پیاز لیں گے ہم دو میڈیم سائز کے تو پیاز کو باریک کاٹ لیں گے اور اس میں ایٹ کر لیں گے پریشر کوکر میں اور اس کے بعد میں پیاز کو تل لینا ہے میڈیم ہیٹ پہ پیاز کا زیادہ ڈار کلر آنے تک نیتے لیں گے بس ہلکا سا کلر چینج ہونے تک اس کو تل لینا ہے اور اس کے بعد میں ادھرک لیسن کا پیسٹ آٹ کر لیں گے ایک ٹیبل سپون ادھر ٹی سپون ہلدی پورڈر نمک ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ہلدی پورڈر نمک اور گرم مسالہ پورڈر آٹ کرنے کے بعد میں کچھ سیکنڈز کے لیے یہ بھون لیں گے اور یہ ہے ہری مرچی کا پیسا ہوا پیسٹ دو سے تین ٹیبل سپون آٹ کریں گے ہری مرچی کا پیسٹ یا پھر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی آٹ کر لیں سکتے تو ہری مرچی کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد میں اس کو بھی کچھ سیکنڈز کے لیے بھون لیں گے اور اس کے بعد میں اب ہم اس میں خیما آٹ کر لیں گے آدھا کلو خیما لیں گے یعنی کہ پانچ سو گرام خیما ہے یہ اور یہ جو خیما ہے موٹا کوٹا ہوا خیما ہے تو چلیے خیما آٹ کرنے کے بعد میں اب ہم اس میں دہی آٹ کریں گے دو سو پچاس گرام دہی آٹ کرنے کے بعد میں اب یہ اچھے سے ملا لیں گے اب اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے ہم آدھی گلاس پانی آٹ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو پریشر کوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کو پریشر کوک کرنا ہے میڈیم ہیٹ پہ پانچ سے چھے سیٹی ہونے تک اس کو پریشر کوک کر لیں گے اور اگر آپ لگ چاہے تو اس کو بینہ پریشر کوک کرے بھی بنا لے سکتے سیم پروسس کے ساتھ میں اور جب پانچ سے چھے سیٹی ہو جائیں گے ہم فلیم آف کر کے پریشر کوک کر کا ڈھکا نکال لیں گے پریشر کوک کر کا ڈھکا نکالنے کے بعد میں اگر اس میں تھوڑا بھد پانی باخی رہ گیا تو ہم پھر سے فلیم آن کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں کا جو پانی ہے وہ پورا سوک جانے تک اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور اس میں تھوڑا سا باری کٹا ہوا کوت میر بھی اٹ کریں گے اویل اچھے سے سپریٹ ہو جانے تک اس کو بھون لینا ہے تو یہ دیکھئے اب یہ خیما بلکل ریڈی ہے اویل اچھے سے سپریٹ ہو گیا تو اب ہم فلیم آف کر لیں گے خیما ریڈی کر لینے کے بعد میں اب ہم نیمبو کی کھٹی دال بنا کے تیار کر لیں گے تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے اور یہ نیمبو کی کھٹی دال بنائیں گے ہم مصور کی دال سے دو سو گرام مصور کی دال لیں گے تو پہلے ہم مصور کی دال کو اچھے سے ساف دھو لیں گے چار سے پانچ پانی سے یعنی کہ چار سے پانچ مرتبہ اس کو اچھے سے ساف دھو کر رکھ لیں گے اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کریں گے ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون آدھر ٹی سپون حلدی پاورڈر ایک ٹی سپون لال میرچ پاورڈر اب ہم اس میں ہری میرچ بھی اٹھ کریں گے آٹھ سے دس ہری میرچ لیں گے چار کٹے ہوئے ٹاماٹر تو ہری میرچ اور ٹاماٹر اٹھ کرنے کے بعد میں اب ہم اس میں پانی اٹھ کر لیں گے دو گلاس ڈال کو گلانے کے لیے تو چلیے اب یہ اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اب ہم اس کو دھکن سے کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد میں فلیم آن کریں گے اور یہ دال کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے دال میں جب اچھے سے ابالانا شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں ہم اس طرح سے آدھا ہی دھکن سے کور کریں گے اگر پورا گرنا شروع ہو جاتا تو یہ دیکھئے اب یہ جو دال ہے اچھے سے گل گئی اب ہم اس کو میش کر لیں گے تو پہلے فلیم آ音 کر لیں گے ہم دال گلنے کے بعد میں اس میں کب پورا پانی سوک جانے کے بعد میں اس کو میش کر لینا ہے ہرا مسالہ اٹ کر لیں گے ہرے مسالے میں لیں گے ہم باری کٹا ہوا کوت میر کری پتہ اور دو سے تین سلٹ کی ہوئی ہری مرچ اچھے سے دال کو گھوٹ لینا ہے بلکل پیسٹ کی طرح ہو جانا دال اچھے سے گھوٹے جانا ہے تو یہ دیکھئے اب یہ جو دال ہے بلکل ریڈی ہے دال گھوٹے جانے کے بعد میں اب ہم اس میں نیمبو کا نکالا ہوا رس اٹ کر لیں گے تو نیمبو جو ہے ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس میں اٹ کر لے سکتے تو اس میں میں اٹ کری چار نیمبو کا نکالا ہوا رس میڈیم سائز کے نیمبو لیں گے اور نیمبو کا رس جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ اٹ کر لے سکتے اگر زیادہ دالنا ہے تو مرزے کے حساب سے پانچ سے چھے نیمبو بھی ایٹ کر سکتے یعنی کہ پانچ سے چھے نیمبو کا رس تو میں اس میں ایٹ کری چار نیمبو کا نکالا ہوا رس اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپن نمک پانی ایٹ کر لیں گے ایک گلاس اور یہ جو دال ہے گاڑی رکھتے اس کو پتلی نے ہونے دینا ہے تو میڈیم ہی رکھیں گے یہ دال کو تو یہ دیکھئے پہلے اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور ملا لینے کے بعد میں اس کی جو کنسسٹنسی ہے بلکل پرفیکٹ ہے تو اس طرح کی دال گاڑی ہونی چاہیے اگر آپ لوگ نیمبو کے رس کے بدلے میں ایملی کا نکالا ہوا کھٹا بھی ایٹ کر لے سکتے اگر نیمبو کا رس نہیں ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تو فلم آن کرنا ہے پہلے دال کو اوبال آنے کے لیے دیں گے ہم جیسے ہی دال میں اوبال آئے گا اس کو پکانا ہے صرف دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ایٹ پہ اب ہم فلم آف کر لیں گے دو سے تین منٹ تک اس کو اچھے سے پکا لینے کے بعد میں فلم آف کر لینا ہے اب یہ دال بلکل ریڈی ہے تو چلیے اب ہم اس کو بگھار دیں گے دال بگانے کے لیے پین کو گرم کر لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل تھوڑے سے لیسن کے کلیاں ایٹ کر لیں گے آئل میں اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا رائی زیرہ تو رائی زیرہ اور لیسن کے کلیاں کا جو کلر ہے وہ ڈار کلر آنے تک اس کو تلنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد میں فلیم آف کریں گے ہم فلیم آف کر لینے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا کری پتہ اور لال سوکی میر جات کریں گے اور فوری ہم ڈال کو بگھار دیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ڈال کو بگھار دینا ہے اب یہ نیمبو کی کھٹی ڈال بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے اور اگر آپ لوگ چاہے تو نیمبو کے بدلے میں امیلی کے کھٹے کا استعمال بھی کر سکتے نیمبو کا رس اگر نہ یاد کرنا چاہ رہے تو تو یہ دیکھئے دال ریڈی ہو جانے کے بعد میں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس کو سرف کر سکتے پلین رائس کے ساتھ میں یا پھر روٹی کے ساتھ میں بھی جیسے آپ لوگ چاہے دونوں کے ساتھ میں بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے ریسیپی دیکھنے کے بعد میں اگر اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ